بولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کرے اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اسلام علیکم ناظرین تو آج ہم ڈسکس کریں گے ایک اور بہت انٹریسٹنگ ٹاپک اور یہ تو سوال تقریبا ہے ہر بچی جو کہ پریگنٹ ہوتی ہے مجھ سے پوچھتی ہے اور وہ ہوتی ہے وہ ہے کہ ڈاکٹر مجھے پتا کیسے چلے گا کہ مجھے لیبر پینس شروع ہو گئے ہیں یا مطلب کیا سائنز آئیں گے کہ مجھے پتا چلے گا کہ لیبر پینس ہیں اور میں کیسے ڈیفرنشیٹ کروں انہیں عام دردوں سے اور لیبر پینس سے خاص طور پر وہ بچیاں جن کا پہلی پریگننسی ہے وہ تو خاص طور پر یہ سوال ضرور پوچھتی ہیں جن لوگ کی ایک آدھا ڈیلیوی پہلے ہو چکی ہے یا جو ایکسپیرینس کر چکی ہیں لیبر پینس تو آفکورس ان کو آئیٹیا ہوتا ہے کہ لیبر پینس کیا ہوتے ہیں تو آج ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ وہ کون کون سے سائنز ہیں یا وہ کیا چیزیں ہیں کہ جسے آپ کو آئیٹیا ہوگا کہ شاید آپ اس وقت لیبر میں جا رہی ہیں تو عام طور پر سب سے پہلی اور جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے اگر آپ کو ریگلر اور فریقوینٹ یوٹرین کنٹریکشنز یعنی کہ دردیں آ رہی ہوں تو بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ سوچیں کہ میں لیبر میں تو نہیں جا رہی ہیں بعض دفعہ یہ دردیں آپ کو ٹائم سے پہلے بھی آ سکتی ہیں یعنی کہ کچھ پیشنٹس میں خدا نہ خواستہ پریٹرم لیبر سٹارٹ ہو سکتا ہے تو یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کو پتہ چلنا چاہیے کہ میرے ساتھ جو ہو رہا ہے یا میری باڈی کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ میں بہت سیادہ دیر تک اگنور نہ کروں تو اگر آپ کو پینٹس آتی ہیں جو آپ کو ایسے محسوس ہوتی ہیں کہ اوپر کی طرف سے آ رہی ہیں اور نیچے کی طرف پریشر پڑتا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ اس پہ کنسنٹریٹ کریں اور نوٹ کریں آیا یہ پین بار بار آ رہی ہے کیا یہ لگاتار ہے کیا یہ کسی وجہ سے آ رہے ہیں یا اس کے ساتھ اور کوئی سائنس تو نہیں آ رہے جیسے کہ موکس باہر نکلا ہے یا کوئی موکس پلگ نکلا ہے یا کوئی پنک سا ڈسچارج ہوا ہے یا پانی پڑ گیا ہے تو یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے ان سارے سائنس کی طرف نظر رکھنی ہے کہ کیا ان پینز کے ساتھ مجھے اور کچھ تو نہیں ہو رہا اگر یہ پینز ٹائم سے پہلے آ گئے ہیں اور آپ نوٹ کرتی ہیں کہ آپ کو تقریباً ہر دس منٹ بعد پین آ رہا ہے اور نیچے کی طرف جاتا ہے وہ تو آپ کو چاہیے کہ آپ اپنی ڈاکٹر کو کنٹیکٹ کریں اگر یہ پینز آپ کو ٹرم پہ آتے ہیں یعنی کہ جب آپ کے پریننسی کے پورے نو ماں پورے ہو چکے ہیں اور آپ کا ٹائم ہے کہ آپ کا ڈیلیوری ٹائم قریب آ چکا ہے تو اس صورت میں آپ کو چاہیے کہ آپ ان پینز کی فریکوینسی کو مانیٹر کریں اگر یہ انیشیلی عام طور پر ایسا ہوتا ہے بعض وقات تو کچھ لوگوں کو آٹھویں مہینے میں ہی کچھ پینز ہلکہ ہلکہ اس طرح کے آنشروع ہوتے ہیں لیکن عام طور پر جب جا کے چیک کر آتی ہیں تو رحم کا مبند ہوتا ہے تو ان کو ہم بریکسٹن ہکس کنٹریکشنز کہتے ہیں یعنی کہ رحم اپنی تیاری کر رہا ہوتا ہے لیبر پینز کی وہ اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوتا ہے لیبر پینز کے لیے تو وہ فالس لیبر پینز کرنا شروع کر دیتا ہے جن کو بریکسٹن ہکس کنٹریکشن کہتے ہیں تو اگر تو آپ کو پینز آ رہی ہیں اور ساتھ رحم کے اندر چینجز نہیں آئیں تو گھپرانے کی بات نہیں ہے آپ کے ڈاکٹر آپ کو یہی مشورہ دیں گے کہ اب آپ ریسٹ تھوڑا بہت ریسٹ کریں اور آپ کو کچھ ہائیڈریشن وغیر آپ کی امپروف کریں گے اور پھر آپ کو گھر جانے دیں گے لیکن اگر یہ پینز آپ کو ٹرم پہ آ رہی ہیں اور بہت ریکلر ہیں اور بار بار آ رہی ہیں تو پھر آپ کو چاہیے کہ آپ ان کی فریکونسی مانیٹر کریں اگر تو یہ پینز کافی قریب ہو رہی ہیں انیشلی تو یہ سٹانٹ میں شاید آدھی آدھے گھنٹے کے بعد ایک پین آئے پھر یہ قریب آنا شروع ہو جائیں گی ہر پندرہ منٹ پہ پین آ رہی ہے پھر آپ کو لگے گا کہ پندرہ منٹ میں تین چار پینز آ رہی ہیں پھر آپ کو لگے گا کہ دس منٹ میں دو تین پینز آ رہی ہیں تو یہ پینز جو ہیں یہ لیبر پینز ہیں اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ اپنے ڈاکٹر کے پاس ہسپل میں چیک اپ کے لیے ضرور جائیں بعض اوقات جو کچھ اور سائنس جسم میں آتے ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ شاید اب لیبر شروع ہونے والا ہے وہ یہ ہیں کہ آپ کو لگے گا جیسے آپ کے ٹمی کا سائز تھوڑا چھوٹا ہو گیا ہے یا جیسے بیبی نیچے ڈراؤپ کر رہا ہے ٹھیک ہے یا بعض دفعہ اگدم سے پانی نکل جاتا ہے ایسا لگتا ہے کہ اوپر سے پانی زمین تک چلا گیا یا اگدم سے آپ لیٹی ہوئی تھی تو بستر گیلا ہو گیا تو یہ چیزیں بھی امپورٹنٹ ہیں اور آپ کو چاہیے کہ فورا اپنی ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں اور ان کو دکھائیں بعض دفعہ جب آپ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پینز آتے ہیں لیکن آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے صرف بیک میں درد ہے یا ہلکا سا لور پیٹ میں درد ہے یا بیک میں صرف آ رہا ہے لیکن وہ بار بار آ رہا ہے تو وہ بھی بعض دفعہ لیبر پینز کا سائنس ہو سکتے ہیں اگر آپ کو اس طرح کی لیبر پینز کے ساتھ پانی پڑے بلیٹنگ ہو بچہ کرپ مہارکت کرے تو آپ کو فورا اپنے ہسپل یا اپنے کنسلٹ ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے شکریہ